گورنمنٹ آف پاکستان گلگت بلستان کے لوگوں کو سکولرشپ دیتے ہیں اس کے لئے اپلائی کرنے کے لئے آپ میٹریک پیپر دیں گے سلام علیکم ٹیکنیکل ایج یوٹیوب چینل میں خوش آمد ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سب انجنئر کو کیا کرنا چاہیے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے لئے اس کے لئے کیا کیا طریقے ہیں اور کون سا راستے ہیں اور اپنے فیلڈ میں کیسے جائیں اس پر ہم نے بات کیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب انجنئر بننے کے لئے کیا کرنا چاہیے سب انجنئر بننے کے لئے آپ کو میٹریک کرنا لازمی ہے میٹریک کے بعد آپ کا بلا کرے تو گورنمنٹ آف پاکستان گلگت بلستان کے لوگوں کو سکولرشپ دیتے ہیں پاکستان کے مختلف ٹیکنیکل کالیج میں آپ لوگوں کو سیڈ رکھے ہوئے دیں کسی میں آرٹ ہے کسی میں ساتھ ہے مختلف مختلف ٹوٹل باونٹ سیٹس ہیں اچھکا ریزل آنے سے پہلے آپ نے پتہ کرنا ہے کی نومنیشن فارم کب جمع کرنا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو گلگت بلستان کے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے ویب سیٹسے آپ لوگوں کو ملی گیا آپ اس دور میں مختلف ویٹس اپ گروز بنے ہوئے ہیں ایچ بیش سے ریلیٹڈ مختلف گروز بنے ہوئے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا پروسس ہے تو وہیں سے کوئی کوئی آپ کو گائیڈ کرے تھے اگر آپ فیسکلی جانا چاہئے تو سکردو میں آفیس سے ایڈکیشن کا اور گلگت میں آفیس سے ہیں وہاں جا کر آپ اس میں انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اب وہاں سے دو ترح کیا ہوتے ہیں ایک آپ کو سکرشک کے ساتھ آپ کو وہاں سے نومنیٹ کرے گا دوسرا ایک ہوتا ہے وہ جنرل جنرل اور سکولرشپ اس میں فرق یہ ہیں سکولرشپ پر آپ آئیں گے تو آپ کو تین سالہ ڈگری ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک لاکھ ستر ہزار روپے آپ کو سکولرشپ ملے گا اور دوسرا اگر آپ جنرل میں آئیں گے صرف وہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے آپ کو نہیں ملیں گے آپ کا باقی پڑھائی کالیج کا جو فیس ہوتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو فری ہوگا اور ہاسٹل بھی ہر کالیج میں اپنا ہاسٹل ہے وہاں پر آپ نے رہنا ہوتا ہے اس کی الائیٹمنٹ کرنے کے لئے آپ کو تقریباً دس ہزار سال کے اول میں آپ نے جمع کرنا ہے اس کے بعد آپ فائنل پیپر دیں گے فائنل پیپر کے بعد آپ کا سیکیورٹی اس میں سے واپس آگا سیکیورٹی بلکل پراپر سیکیورٹی ہوتی ہے ہاسٹل پر بھی اور کالیج کی گیٹ پر بھی تو آپ لوگ بلکل سیف ہوتے ہیں جو وہاں سے نومنیٹ ہو کر ٹیکنیکل کالیج میں آتے ہیں میں بھی وہاں سے نومنیٹ ہو کر جی سٹی لائیا وارمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی لائیا یہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے وہاں پر میں نے اپنا ڈیپلیمار کیلیٹ کیا تو وہاں پر یہ سسٹم تھا کہ ہاسٹل میں سیکیورٹی ہوتا تھا اور کالیج کی گیٹ پر بھی سیکیورٹی ہوتا تھا رات کو باہر جانے کے لئے آپ کو علاو نہیں تھا بالکل ہاں جب آپ بیمار ہو تب آپ جا سکتے تھے اس کے بعد آپ پرشیو اور ہر چیز چیک ہوتے تھے اس کے بعد آپ کو جہاں باہر جانے کے علاو ہوتا تھا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ گاؤں سے آئیں گے شہر میں تو ٹیکنیکل کالیج میں آپ نومنیٹ ہوگا تو وہاں پر آپ بلکل سیف ہوگا آپ بلکل فری ہو کر وہاں پر آپ اپنا پڑائی سٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں مختلف اکیڈمیوں سے اکیڈمی آپ جوائن کر سکتے ہیں دن میں اس کے لئے کوئی آپ کو روپ ٹھوک نہیں ہے اور دوسری بات وہاں پر ٹیکنیکل کالیج میں ہر پریکٹیکل کے ہر ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر سیویل انجنئر ہیں تو وہاں پر سروے کرنے کے لئے تیوڈلائٹ، ٹوٹل سٹیشن، کمپاس، چین سروے یہ ساری چیزیں وہاں پر ایویلیبل ہوتا ہے اب مارڈرن دور آیا ہے تو ٹوٹل سٹیشن سے ہی اب کام ہوتے ہیں سروے اب دوسرا ڈرون سے ہوتے ہیں سروے اب مطلب ٹیکنیکل کالیج میں اتنا آپڈیٹ نہیں ہوا ہوگا تو کہنے کے مطلب کورس میں جو آپ کا پریکٹیکل ہوگا وہ وہاں پر ایمپلیمنٹ ہوگا اور گلگیت بلستان میں میں نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ وہاں پر پرائیویٹ کالیج میں ایڈمیشن لے کر وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈیبلیمار کر رہے ہوتے ہیں لیکن پنجاب میں سن میں ٹیکنیکل کالیج میں سیٹ خالے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہمیں گورنمنٹ یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں یہ برجٹیز ہمارے لیے ہیں ہم اس میں جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے خصوصا جو لوگ کپنی اکیڈمیک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں فائننچل پرابلم ہیں وہ لوگ اس میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کا نومنیٹ ہوگا کسی کالیج میں وہاں جا کے آپ دل لگا کے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ سب انجینئر بنیں گے سب انجینئر بننے کے بعد آپ مختلف کمپنی میں کانسکشن کمپنی میں آپ اس سرویر اس سائٹ انجینئر اس سپروائزر مختلف فیلڈز ہیں ان میں اس کوانٹیٹی سرویر یہ سارے چیزیں آپ اس میں جا کر آپ تام سا انجام دے سکتے ہیں اپنا جوپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہو آگے بی ای ہوتا ہے بی ایس انجینئرنگ بی ایس انجینئرنگ ہوتا ہے اور دوسرا بی ایس سی انجینئرنگ ہوتا ہے بی ایس انجینئرنگ کو آپ بی ایس انجینئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں بی ایس پہلے دو سال کا ہوتا تھا اب چار سال کا ہو گیا تو پڑھائی اتنا مختلف نہیں ہے صرف ڈگری کا فراخہ ایک پی ایس سی سے ریجٹر ہوتا ہے بی ای اور بی ایس انجینئر ہوتا ہے وہ پی ایس سی سے ہوتا ہے بی ایس سی ایچ ای سی اور انٹی سی سے تو آپ لوگ پڑھنا میں کی طرف آئیں ٹکنیکل ایڈیوکیشن آپ حاصل کریں اور دوسری بات آپ کون سے کون سے فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں ڈیپلومہ کرنے کے بعد ڈیپلومہ کرنے کے بعد ڈیپلومہ آپ کا الیکچرکل میں ہوگا الیکٹرونکس میں ہوگا میکینیکل میں ہوگا آٹو موبائل میں ہوگا یہ سارے بہت سارے اس میں فیلڈ ہے سیول انجینئر یہ ان سب میں آپ ڈیپلومہ تین سالہ ڈیپلومہ کرنے کے بعد اگر چینج کرنے کا دل کرتا ہے تو آپ ہر فیلم میں آپ جا سکتے ہیں صرف میڈیکل میں آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ لوگ ڈیمنمہ کرنے سے آپ لوگ کے اندر سکل لائے جائے گا کیونکہ اس دور میں جس کے پاس سکل ہے وہی بندہ کامیاب ہے تو اسے کے ساتھ ٹیکنیکل ایجو کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ